ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز اور محہوم حمد عبراد ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں لیا جہاں صوبیاں انام چودری ڈیانوما پاکستان درگن صاحب میڈیا سے گفتگو کا نہیں ہے ہمارے لوگوں پر کیا پہلے ہی کم عذاب آئے تھے کہ ایک دفعہ پھر سے پیٹرل کی قیمتیں 35 روپیلز پیٹرل کی اور 35 ڈیزل کی بڑھا دی گئی ہیں لوگ تو پہلے ہی روٹی کی خاطر مر رہے ہیں لمبی لمبی کتارے لائنوں کی لگی ہوئی ہیں ہمارے غریب بھائی جو ایک وقت کا کھانا ان کو ملتا ہے وہ دوسرے وقت کے لیے پریشان ہے کہ ہم ماتا کہاں سے لیں گے اپنے بچوں کو کہاں سے کھانا کھلائیں گے تو یہ کتنا غزب ہے کتنا عذاب ہے ہمارے ملک کے اوپر کہ ایسے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں جن کو غریب کا احساس ہی نہیں کھاد کو دیکھ لیں آپ کھاد کی قیمتیں دیکھ لیں کھاد کسان کو اگر کھاد نہیں ملے گی اور پیٹرل اتنا مہنگا ملے گا تو وہ کیسے فصلوں کو گروہ کر پائے گا پس رہے ہیں کسان پس رہے ہیں ہمارے مزدور پس رہے ہیں ہمارے غریب پس رہے ہیں خدارہ کچھ تو خیال کرو کچھ تو احساس کرو ہماری قوم کا ہمارے ملک کا خدا کے باستے لوگوں کو بخش دو ان کے لیے جینا مشکل مت کرو اتنا مجبور مت کرو کہ وہ خودکشیوں پہ اتر آئے ہیں پیٹرول کی قیمتوں کو اتنا بڑھانا سر اثر زیادتی ہے ہمارے لوگوں کے اوپر تو میری آپ سے درخواست ہے ہمارے عالی حکام جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سینئر لوگ جو گورنمنٹ میں اس ٹائم پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر لوگوں کا تماشاں مت دیکھیں وہ احساس کریں کچھ تو جی ناظرین آئی روز پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں غریب دو وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں یہ کہنا تھا رہنما پی ٹی آئی صوبیہ انام کا ناظرین نیو سٹیوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہی ہے ایمار نیوز